پنی اسرائیل میں کفل نامی ایک شخص تھا جو دن رات گناہ کے کاموں میں پھسا رہتا تھا دنیا کا کوئی گناہ یا کوئی پاپ ایسا نہیں تھا جو اس نے نہ کیا ہو کوئی خواہش ایسی نہیں تھی جو اس نے پوری نہ کی ہو ہر رات اس کے پہلوں میں ایک نئی لڑکی ہوتی پہلے وہ شراب پیتا اور اس کے بعد اس لڑکی کے ساتھ رات بھر بدکاری کرتا تھا ایک دن ایک لڑکی کو اس نے ساٹھ دینار دے کر اپنے گھر بلایا وہ لڑکی آئی اور جب اس نے لڑکی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تو وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کفل نے اس سے پوچھا تو کیوں رو رہی ہے میں نے تجھے زبردستی نہیں لائیا ہے تو اپنی مرضی سے یہاں آئی ہے اس لڑکی نے جواب دیا مجھے یہاں بھوک نے پہنچایا ہے ہم اور ہمارے گھر والے کئی دنوں سے بھوکے ہیں بھوک نے ہمارے یہ حال کر دیا ہے کہ میں اپنی عزت بیشنے پر راضی ہو چکی ہوں کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے یہ سنتے ہی کفل کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس نے رونا شروع کر دیا اور اس لڑکی کو گواہ بنا کر کہا اے لڑکی گواہ رہنا میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا اور کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا اور وہ ساٹھ دینار جو میں نے تجھے اس گندے کام کے لیے دیا تھا وہ آج سے تیرے ہیں اور پھر یوں ہوا کہ رات میں ہی کفل کی وفات ہو گئی اور پھر صبح لوگوں نے اس کے گھر کے دروازے پر ایک عجیب منظر دیکھا اس کے گھر کے دروازے پر لکھا تھا غفر اللہ الكفل اللہ نے کفل کو معاف کر دیا اللہ نے کفل کی بخشش کر دی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کے پاس نئی اور تازہ ویڈیوز پہنچتی رہے آئیے آج اس سوال کو حل کرتے ہیں کہ شیطان جو ہمارا عزلی دشمن ہے جس نے ہمیں جنت سے نکالنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اسے ہم شکست کیسے دے سکتے ہیں اس سوال کے جواب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس بات کو کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور عبلیس جو اللہ کا ایک بندہ تھا اور اللہ تعالی نے اسے آگ سے پیدا کیا تھا اس نے انکار کہہ دیا یہ کہہ کر اے میرے رب تُنے اس مخلوق کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور مٹی کی خاصیت نیچے جھکنا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آگ کی خاصیت اوپر اٹھنا ہے تو میں کیسے ایک نیچے جھکنے والی چیز کو سجدہ کروں اور اس مقالمے کے بعد اللہ تعالی نے اسے لعین اور مردود قرار دیا اور اپنے در سے دھتکار دیا عبلیس جانتا تھا کہ اللہ تعالی ہر ایک شخص کی مانگ پوری کرتے ہیں اس نے اللہ سے عرض کیا اے خدا تو مجھے محلت دے کہ میں قیامت تک تیری مخلوق یعنی انسان کو بہکاتا رہوں انہیں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے بہکاؤں اور تیری نافرمانی پر آمادہ کروں اور انہیں تیرا باغی بناتا رہوں تجھ سے دور کرتا رہوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جا تجھے محلت ہے ایک متعینہ مدت تک کے لیے اور اس کے بعد عبلیس نے ہمارے دشمن نے قسم کھائی اے میرے رب تیری عزت کی قسم تیرے جلال اور بزرگی کی قسم میں انہیں بہکاتا رہوں گا جب تک کہ انہیں موت نہ پکڑے اور اس کے بعد ہمارے رب نے بھی جلال میں قسم کھایا کہ قسم ہے مجھے میرے عزت کی اور میرے جلال کی کہ میں انہیں اس وقت تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میرے بھائی اللہ سے معافی کا ایک جملہ شیطان کی ساری پونجی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے ہر صبح اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلا کر انتظار کرتے ہیں کہ شاید رات میں گناہ کرنے والا ابھی معافی مانگ لے اور ہر شام اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو پھیلا کر انتظار کرتے ہیں کہ شاید دن میں گناہ کرنے والا ابھی مجھ سے معافی مانگ لے میرے بھائی وہ رب جس نے آپ کو پیدا کیا وہ آپ کے معافی مانگنے کے انتظار میں ہے وہ تو کہتا ہے کہ اگر تم اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان سب کو بھر دوگے پھر تم میرے پاس سچے دل سے معافی مانگتے ہوئے آؤگے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا وہ تو کہتا ہے اے آدم کے بیٹے جب تک تم مجھ سے دعائیں کرتا رہے گا مجھ سے اپنی امیدیں لگائے رکھے گا میں تجھے دیتا رہوں گا اے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ آسمان کو بھی پہنچ جائیں اور پھر تم مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تمہیں معاف کر دوں گا اور مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوگی اور اے آدم کے بیٹے اگر تُو نے زمین کو بھی اپنے گناہوں سے بھر دیا ہو پھر تُو مجھ سے اس حال میں ملے کہ تُو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا وہ تو کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ میرے بھائی شیطان جو ہمارا عزلی دشمن ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اسے اپنا دشمن سمجھو اور بنا لو اس کو مات دینے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے توبہ کا وہ طریقہ ہے گناہوں پر شرمندگی کا وہ طریقہ ہے اپنے گناہوں کے نہ کرنے کے عزم کا آپ یقین کریں کہ آپ کے استغفار کا ایک جملہ شیطان اور اس کے تمام ارادوں کو ملیہ میٹ اور تہس نہس کر دیتا ہے تو پھر دیر کس بات کی آئیے شیطان کو جو ہمارا عزلی دشمن ہے اس کو مات دیتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں توبہ کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہماری جان ہمارے حلق میں اٹک جائے اور آئیے نماز قائم کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اور اس بات کو سن کر اپنے تک محدود نہ رکھ لیں بلکہ دوسروں تک پھیلائیں اور ویڈیو کو خوب سے خوب شیئر کریں اگر آپ کی شیئر کرنے کی وجہ سے ایک شخص نے بھی توبہ کر لیا تو آپ کی مغفرت کے لئے تو کافی ہے موسیقا موسیقا موسیقا